سواغت کرتے ہیں ڈسپیچ میں ہمارے ساتھ موجود ہے بلوک ڈیولیمنٹ کاؤنسل کے چیئر پرسن کے جا سکتے ہیں اور میسیس سائر آبانو میں ہم سواغت کرتے ہیں ڈسپیچ میں سب سے پہلے ہمارے ویورز کو بتائیں کہ آپ ایسے چیئر پرسن آپ کا کام کیا ہوتا ہے بیڈی سیپ کے چیئر پرسن ہے آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے سب سے پہلے تو انڈس ڈسپیچ کا تینکی بیری مچ کیونکہ یہ بہت اچھا ایک پلیٹ فرم دیا ہے جہاں سے ہم بلوک ڈیولیمنٹ کاؤنسل کیا چیز ہے تھوڑا سا لوگوں کو پتہ چلے گا تھوڑا سا نظریہ پتہ چلے گا کیا چیز ہے یہاں پہ کیا چل رہا ہے اور سب سے پہلے میں بتا تو آپ کو کی جو ہمارا بلوک ڈیولیمنٹ کاؤنسل کا کام ہوتا ہے ہمارے انڈر 29 دپارٹمنٹ ہوتے ہیں اور ان کو دیکھنا ان کا کام کیسا چل رہا ہے یہ سارا چیز ہمارے انڈر آتا ہے تو ہم نے اس سے پہلے میں سرپنجوں سے بات کری سرپنج کس طرح آپ کے انڈر آتا ہے سرپنج ہے کس طرح کے آپ کے سرپنج کی بیس میں جو کمیونکیشن وہ ہوتا ہے ایکچولی بیڈی سی مینز بلوک ڈیولیمنٹ کاؤنسل ہے اور جو سرپنجز ہوتے ہیں وہ اس کے میمبرز ہوتے ہیں ابھی جو میں سیٹ پہ ہوں میرا سیٹ ہے چیہ پرسن کا اور جو سرپنجز ہوتے ہیں وہ ہمارے میمبرز ہوتے ہیں کاؤنسل کے میمبرز ہوتے ہیں اور جو ہمارے کاؤنسلرز ہوتے ہیں وہ ہمارے ایکس افیشو میمبرز ہوتے ہیں تو سرکار دورہ خاص کا یوٹی بنے بعد کس طرح کے چیزیں میں بڑھوتی اچھی چیزیں ہو رہے ہیں کیا چاہے اگر وہ بات کرے فنڈ کے بارے میں بات کرے فنڈ یوٹیلائزیشن کس طرح ہوتی ہے اور آپ سرپنج جو کو جسا آپ نے بتایا کہ سرپنج آپ کے ممبرز کس طرح کی انسٹریکشن آپ ان کو دیتے ہے خاص کالی دیولومنٹ کے بارے میں ہمارے ہاں جو پہلے جو تھا سرپنجز کا پاور تو بیسے پنچائیتی ایکٹ میں بہت اچھا پاور ہے بٹ فنڈ کی کمی کے وجہ سے پہلے سرپنجز کے پاس اتنا فنڈ نہیں رہتا تھا تو گراؤنڈ لیول پر زیادہ کام نہیں کر پاتے تھے اب جب سی یوٹی بنا ہے تب سے ایک تو سب سے پہلے بات کی ہمارے بی ڈی سیز کے الیکشن ہوا سرپنجز کے ساتھ بی ڈی سیز کا الیکشن ہوا اور ڈی ڈی سی ہمارا الیڈ ڈی سی ہے تو تینوں ٹائرز کمپلیٹ ہو چکے پنچائیتی راج ایکٹ میں اور جو فنڈ کے بارے میں بتائیں تو بہت اچھا ہے بہت بہت ہی اچھا ہے ایون بلوک ڈیولی میں کانسلز کا یارلی ہوتا ہے ون کرور ہوتا ہے اور جو سرپنجز کا رہتا ہے ان کا گرانٹی نیڈ میں ٹونٹی لیکس اور مسلینیز ڈیپیرنگ اور اس کے لیے گرانٹی نیڈ میں ٹری لیکس پر پنچائیت ہلکا رہتا ہے تو فنڈ کے حساب سے بہت اچھا ہوا ہے یوٹی کے بعد اور جو ڈیولیمنٹ کا کام ہیں جو کنسٹرکشنز اور جو بھی ہو وہ بہت اچھا چل رہا ہے بھی تک نا مہم سالی صاحب ریویو میٹنگز ہوتے ہوں گے اس لیے بارے میں تھوڑا کچھ بتائیں کہ آپ کچھ بھی کا کام آپ سرپنجز کو یا پنجز کو آپ سائنڈ کرتے ہیں آپ نے بتایا کہ میمبر ہوتے ہیں تو ریویو میٹنگ کس طرح سے ہوتا اور کتنے انٹرویل کے بعد ہوتا ہے یہ ریویو میٹنگز جو ریویو میٹنگز ہوتا ہے ہمارا مجلی میں ہمارا ریویو میٹنگز ہوتے رہتے ہیں اور جو نائن لائن ڈوانٹی نائن لائن ڈپارٹمنٹ سے ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا ریویو میٹنگ رہتا ہے اور جو ہمارے فنڈز کا ایلوکیشن گراؤنڈ لیول میں جہاں جہاں تک ہوتا ہے ان کو کس طرح سے گراؤنڈ تک ایکسیکیوٹ کریں گے اس تک وہاں تک ہمارے سرپنجز اور ہم مل کے کام کرتے ہیں کس طرح کے پریشانی ہے جیسے بہت سارے سرپنجز ہم ہم نے زمین سطح پر بات کر رہی ہم لیکن کچھ چیزوں میں انہوں نے جیسے کہتا ہے اچھی چیز در اچھی چیز آتی ہے تو اگات خراب بھی آ جاتی ہے تو یہ ہی جو جل جیون کا کام چل رہا تھا ہم نے اس پر بھی ان پر سوال اٹھا ہے تھا تو آپ کیا کہنا جائیں گے یہ جو سکیم سرکارت اور جل جیون ابھی ہم خود زمین سطح پر ہم دیکھ کر آ رہے تھے کہ بڑے سارے لوگ یہ بھی چکات کر رہے کہ پائیو لائن کا کئی سے لیکیج ہونا یا سمیں پہ نہیں بننا جل جیون جو ہے اس سب کے لئے پریشانی سے بن گئے ہم نے سرپنج کے محی سنا اور ساتھے ساتھ کچھ لوگوں سے بات کر رہے آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ تو صحیح بات کہیں ہیں سرپنجز ایون کی پبلک کے بھی صحیح بات کر رہے اور ہیکٹک بہت ہمیں بھی ہیں کیونکہ جل جیون کے وجہ سے سارا گاؤں تتر بتر ہو گیا سارے روڈز خراب ہو گئے اور ابھی تک جو ہے لائنز کمپلیٹلی فلو میں نہیں چلے ابھی تک ہمیں ہینڈ آور بھی نہیں کیا مطلب چلی نہیں رہا ان کا آج شروع کریں گے تو دو تین جگہ سے اور لیکیج رہتا ہے اور دو تین جگہ سے کریں گے تیسرے جگہ سے لیکیج رہتا ہے اور اس کے وجہ سے جو روٹس ہوتے ہیں اس میں بہت سارے پرابلمز آتے ہیں پبلک بہت پرابلم فیز کر رہے ہیں ہم بھی لوگوں کی سون چونکہ ہم بھی ان سے بات کرنا کرتے ہیں کہ یہ کونٹریکٹر سے کہ جل سے جل کریں بٹ اس میں بہت ڈیلے ہو رہا ہے کونٹریکٹرز کو گورنمنٹ کی طرف سے سٹکنیس تو آنا چاہیے ایوان تھرڈ پارٹی آ کے گرین سینل دیکھ کے چلے جاتے ہیں اور بعد میں جو تھرڈ پارٹی آ کے دیکھ کے جاتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں رہتا ہے وہاں بھی لیکیج رہتا ہے کہیں پہ تو پورا پائپ نکالنا پڑتا ہے پھر سے نیا ڈالنا پڑتا ہے ایسے پرولمز بھی ہیں بھی جل جیون میں جی بلکل ایک طرف روڈ کنسٹرکشن کی بات بھی کرتے ہیں دوسرے دب جل جیون جب آتا ہے تو روڈ کی کھدائی بھی ہوتی ہے تو کہیں کہ دو چار چیزیں اچھی ہو رہی ہیں دو چار چیزیں خراب بھی ہو رہی ہیں میں ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا اگر آپ کو یا سرپرچس کو جتنے بھی آپ جب ریویو میٹنگ کرتے ہیں کس طرح پریشانیاں جب آتی ہیں آپ کو تو سرکار دورہ کس طرح مدد ملتے ہیں آپ کو ایکچولی ہمیں ایک ایک ڈپارٹمنٹ کے پاس ہائیر ڈپارٹمنٹ کے پاس ہمیں خود جانا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے جو ایشیوز رہتے ہیں اور جو یہ روڈ کیا پرسن کا اور جو سرپنجز ہوتے ہیں وہ ہمارے میمبرز ہوتے ہیں کانسلز کے میمبرز ہوتے ہیں اور جو ہمارے کانسلرز ہوتے ہیں وہ ہمارے ایکس اوفیشو میمبرز ہوتے ہیں تو سرکار دورہ خاص کا یوٹی بنے بعد کس طرح کے چیزیں بڑھوتی ہیں اچھی چیزیں ہو رہے ہیں اگر وہ بات کرے فنڈ کے بارے میں بات کرے فنڈ یوٹیلائزیشن کس طرح ہوتی ہے آپ سرپنج کو جسا آپ نے بتا ہے کہ سرپنج آپ کے ممبری کس طرح کی انسٹریکشن آپ ان کو دیتے ہیں خاص کا دیولیمنٹ کے بارے میں ہمارے ہاں جو پہلے جو تھا سرپنج اس کا پاور تو بیسے پنچائیتی ایک میں بہت اچھا پاور ہے بٹ فنڈ کی کمی کے وجہ سے پہلے سرپنج اس کے پاس اتنا فنڈ نہیں رہتا تھا تو گراؤنڈ لیول پہ زیادہ کام نہیں کر پاتے تھے اب جب سی یوٹی بنا ہے تب سے ایک تو سب سے پہلی بات کی ہمارے بیڈی سیز کے الیکشن ہوا سرپنج اس کے ساتھ بیڈی سیز کا الیکشن ہوا اور ڈی ڈی سی ہمارا الہ ڈی سی ہے تو تینوں ٹائرز کمپلیٹ ہو چکے پنچائیتی راج ایک میں اور جو فنڈ کے بارے میں بتائیں تو بہت اچھا ہے بہت بہت ہی اچھا ہے ایون بلوک ڈیبلیمنٹ کانسلز کا یارلی ہوتا ہے ون کرور ہوتا ہے اور جو سرپنج اس کا رہتا ہے ان کا گرانٹی نیٹ میں ٹونٹی لیکس پر پنچائیت ہلکا رہتا ہے تو فنڈ کے حساب سے بہت اچھا ہوا ہے یوٹی کے بعد اور جو ڈیبلیمنٹ کام ہیں جو کنسٹرکشنز جو بھی ہو وہ بہت اچھا چل رہا ہے بھی تک میں مسائل ساتھ ریویو میٹنگز ہوتے ہوں گے اس بارے میں تھوڑا کچھ بتائیں کہ آپ کچھ بھی کا کام آپ سرپنجز کو یا پنجز کو آپ سائن کرتے ہیں آپ نے بتائیں کہ میمبر ہوتے ہیں تو ریویو میٹنگ کس طرح سے ہوتا اور کتنے انٹرورڈ کے بعد ہوتا ہے یہ ریویو میٹنگز جو ریویو میٹنگز ہوتا ہے مجلی رہتا ہے ہمارا مجلی میں ہمارا ریویو میٹنگز ہوتے رہتے ہیں اور جو 29 لائن ڈپارٹمنٹ سے ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا ریویو میٹنگ رہتا ہے اور جو ہمارے فنڈز کا ایلوکیشن گراؤنڈ لیول میں جہاں جہاں تک ہوتا ہے ان کو کس طرح سے گراؤنڈ تک ایکسیکیوٹ کریں گے وہاں تک ہمارے سرپنجز اور ہم مل کے کام کرتے ہیں کس طرح کے پریشانیہ جیسے بہت سارے سرپنجز ہم نے زمینی سطح پر بات کری لیکن کچھ چیزوں میں انہوں نے جیسے کہتا ہے اچھی چیز دس اچھی چیز آتی ہے تو اگر خراب بھی آ جاتی ہے تو یہی جو جل جیون کا کام چل رہا تھا ہم نے اس پر بھی ان پر سوال اٹھایا تھا تو آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ جو سکیم سرکارت اور جل جیون ابھی ہم خود زمین سطح دیکھ کر آ رہے تھے کہ بڑے سارے لوگ یہ بھی چکارت کر رہے کہ پائیو لائن کا کئی سے لیکیج ہونا یا سمیں پر نہیں بننا جل جیون جو ہے اس سب کے لئے پریشانی سے بن گئے ہم نے سرپنج کے محی سنا اور ساتھے ساتھ کچھ لوگوں سے بات کر رہے آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ تو صحیح بات کہی ہے سرپنج اس ایون کی پبلک کے بھی صحیح بات کر رہے اور ہیکٹک بہت ہمیں بھی ہے کیونکہ جل جیون کے وجہ سے سارا گاؤں ٹٹر بٹر ہو گیا سارے روڈز خراب ہو گئے اور ابھی تک جو ہے لائنز کمپلیٹلی فلو میں نہیں چل رہے ابھی تک ہمیں ہینڈ آور بھی نہیں کیا مطلب چلی نہیں رہا ان کا آج شروع کریں گے تو دو تین جگہ سے اور لیکیج رہتا ہے اور دو تین جگہ سے کریں گے تیسرے جگہ سے لیکیج رہتا ہے اور اس کے وجہ سے جو روڈز ہوتے ہیں مین روڈز میں اس میں بہت سارے پرابلمز آتے ہیں پبلک بہت پرابلمز فیز کرے ہیں ایون کی ہم بھی لوگوں کی سنسن کے ہم بھی ان سے بات کرنا کرتے ہیں کہ یہ کونٹریکٹر سے کہ جل سے جل کریں بٹ اس میں بہت ڈیلے ہو رہا ہے ایون کونٹریکٹرز کو گورنمنٹ کی طرف سے سٹکنیس تو آنا چاہیے ایون تھرڈ پارٹی آ کے گرین سینل دے کے چلے جاتے ہیں اور بات میں جو تھرڈ پارٹی آ کے دیکھ کے جاتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں رہتا ہے وہاں بھی لیکیج رہتا ہے کہیں پہ تو پورا پائپ نکالنا پڑتا ہے پھر سے دوسری طرف روڈ کنسٹرکشن کی بات بھی کرتے ہیں دوسری طرف جل جیون جب آتا ہے تو روڈ کی کھدائی بھی ہوتی ہے تو کہیں کہ دو چار چیزیں اچھی ہو رہی تو دو چار چیزیں خراب بھی ہو رہی ہیں میں ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا اگر آپ کو یا سرپر چیز کو جتنے بھی آپ جب ریویو میٹنگ کرتے ہیں کس طرح پریشانیاں جب آتی ہیں آپ کو تو سرکار دورہ کس طرح مدد ملتے ہیں آپ کو ہمیں ایک ایک دپارٹمنٹ کے پاس ہائے دپارٹمنٹ کے پاس ہمیں خود جانا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے جو ایشیوز رہتے ہیں اور جو یہ روڈ بلوک ڈیولویمنٹ کانسل کیا چیزیں تھوڑا سا ہمارے درشت کو بتائیں گے ممم کیونکہ اس سے پہلے شاید اتنا وہ اس پہ اروج پہ نہیں تھا تب جب یو ٹی بنے باجہ الیکشن ہوا تو یہ ساری چیزیں تھوڑا سا بتائیں یہ لوگ جانا چاہے گی بہت اچھا سوال بڈی سی بلوک ڈیولویمنٹ کانسل جو ہے اس کا الیکشن پہلی بار ہوا ہے اور ہم فرسٹ ایور کانڈیٹ سے اس کے لئے جس جنہوں نے نومینیشن بارا اور جنہوں نے ابھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں لوگ بھی نہیں جانتے کہ بلوک ڈیولویمنٹ کانسل ہے کہ چیز مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ لوگ ابھی بھی نہیں جانتے کہ بلوک ڈیولویمنٹ ہے کیا اور ان کے طرح ہم کیا کام کر سکتے ہیں ابھی جو ہم خود ہیں ہمیں تو بھائے خود جانا پڑتا ہے لوگوں تک کی آپ لوگوں کا کام کیا ہے ہم بھی کام کر سکتے ہیں ہاں ہمارے آن سے بھی دیکھا جا سکتا ہے لوگوں کو ایویرنس نہیں ہے ایسا کچھ ایویرنس کیمپ یا ایسا کچھ پنچائیتی راج کے بارے میں کچھ ایسا ایویرنس ایسا کچھ ہونا چاہے گورنمنٹ کی طرح سے تاکہ پتا چلے کی بلوک ڈیولویمنٹ کاؤنسل کے ساتھ پبلک کیا اپنا فائدہ لے سکتے ہیں یا کمیونٹی کیا فائدہ لے سکتے ہیں سرپنچس تو بیچارے کام کر رہے ہیں سرپنچس بیچارے کب سے کام کر رہے ہیں ان کا تو اونریریم بھی بہت میگر ہے بہت شاید میرے حساب سے 3000 ہی ہوگا ان کا تو آوٹ آف وی جا کے بہت کام کرتے ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں اب ایسا بولیے کہ گورنمنٹ کو دینہ تنکے کے کام کرنے والے ملا ہے فری اپ کاؤسٹ تو پبلک اتنا کام کرتے ہیں بہت اسی طرح بلوک ڈیولویمنٹ کاؤنسل بھی اسی طرح کام کر سکتے ہیں تھوڑا ہائے لیول پہ جا سکتے ہیں اگر سرپنچس سے نہیں بنتا ہے تو بلوک ڈیولویمنٹ کاؤنسل میں بھی فنڈ ہوتا ہے گرانٹین ایٹ ہوتا ہے اور دوسری سکیمز میں بھی ہمڑھ سکتے ہیں ابھی میرا تین سال کا ٹینر ہو گیا کبھی پبلک کی طرف سے ایسا کوئی بڑا سا کوئی پروپوزل نہیں آیا کوئی ایسا چھوٹا سا بھی کام نہیں آیا ابھی بس تھوڑے بہت لوگوں کو پتا ہے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے آتا ہے آئیکولز کے لیے چھوٹے چھوٹے روڈز کے لیے لنک روڈز کے لیے لینڈ ڈیولویمنٹ کے لیے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ایسا بڑے بڑے پروپوزلز بھی بلوگ ڈیولویمنٹ کانسلز کی ازریہ جا سکتا ہیں آپ نے میں ایک سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا آپ نے کہا کہ فری آف کوسٹ یعنی کہ آپ سوشل ویلفر کی طرح کام کر رہے ہیں اب یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ سرکار دوارا آپ ایسے چیئر پرسن ہو سرپنجس کی ویجیز سیلری دی جاتی وہ کتنے ہوگی سرپنجس کی تری تھاؤزن پانچیس کی تھاؤزن اور بلوگ ڈیولویمنٹ کانسلز کی ایٹنگ تھاؤزن ہوگا ہے کیا آپ کی ریپیش رہے کہ اس کو تھوڑا سا بڑھا ہے کام زیادہ ہے سرکار دوارا سے تھوڑا سے پیسہ ور بڑھا سکتے اس پیسے سے تو ٹو ان فرو کا پیسہ کام بھی نہیں چلتا ہے جہاں جہاں جانا پڑتا ہے ٹو ان فرو کا پیسہ بھی نہیں آتا ہے میں تو ریکویسٹ کرنا چاہوں گی ہم بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ سے تھوڑا ہمارے اب جیسے پتا ہے لگات ایک کچھ اللہ کی انویرمنٹ میں ہے تو کسی کا بہت دور پڑتا ہے جیسے کہ ہمارے چانتاں ایریا میں ہیں ہمارے بلوگ ڈیولویمنٹ کانسل کو ایک ہلکے سے دوسرے ہلکے میں جانے کے لیے 150 to 250 کلومیٹرز کرنا پڑتا ہے تو بہت مشکل رہتا ہے ایون جب ریپریزنٹیٹیٹیوز دھڑکیاں بھی ہوتی تب تو بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ایک جگہ سے میرا تو نیر بائی ایریا ہے تو میں تو کور کر لیتا ہوں مگر جو دور دور کے علاقے ہیں جیسے چانتاں نگرا اور زانسکار جیسے علاقوں میں تو چھوٹی چھوٹی حاملیٹس ہوتے اور بہت دور دور لہتا ہے تو مشکل بھی رہتا ہے تو تھوڑا سا تو بڑھنا چاہیے یہ ریکویسٹ ہے بہت بہت باہر بول چکے ایون ہم نے بہت سارے جگہ میں کسی سکیمز میں ڈالے ہوئے بہت جل جیون کے وجہ سے وہاں امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے ایک ایک چھوٹی چھوٹی باتوں کے لئے ہمیں ہائر ایتھورٹیس کے باس ہمیں کچھ جانا پڑتا ہے ایون سرپانجیس تو بچارے جاتے ہیں ایون ہمیں بھی جانا پڑتا ہے اور جب ریویو رہتے ہیں ریویو میں بھی ان کا تھوڑا سیٹسفیکٹری آپ نے ویسے دیکھا ہوگا جب گورنر صاحب آئے تھے تب گورنر صاحب نے بھی بولا تھا ان کا جو آنسرز رہتا ہے آنسٹسفیکٹری رہتا ہے تو لگ بہت ویسا ہی آنسٹسفیکٹری جواب ہمیں بھی دیتے ہیں اور ہم تو صرف ریکویسٹی کر سکتے ہیں کہیں اور جا کے کچھ کر نہیں سکتے ہیں ریکویسٹ کرنے کے ہم تو ایک برچ جیسا ہے پبلک اور گورنمنٹ کے بیچ میں دو پبلک کا جو بھی ریکویسٹ رہتا ہے ہم اسے بائی پیپر وہاں آگے لے کے جاتے ہیں جیہاں بالکل دو یہ تھے بلوک ڈیولمنٹ کانسل کے چیئر پرسن میسز سائر آبانو جو بتا رہے تھے کہ ڈیولمنٹ تو ہو رہی ہے خاص کل اگر ہم پنچائت کی بات کریں تو انہی کے جو میمبران کے میمبر جو جنہیں بھی سرپنچ ہے ہر گاؤں کے تو اپنے جگہ پر اپنے گاؤں کے اپنے محلے کی جو جس میں کہی جا سکتے جو ڈیولمنٹ ہے وہ ضرور ہو رہے لیکن کچھ چیزوں پر انہوں نے تھوڑی سے نیراسہ بھی جتا ہے خاص کل جہل جیوان کو لے کر جہاں پر ایک طرف روڈے بن رہے وہاں پر دوسری طب جو پائیپ لینڈ بیچھانے چکر میں وہ روڈ کھدائی ہو رہی ہے اور بہت طرح لیکیج بھی آ رہے تو سرکار کو اس طرف پر دھیان دینے کی انہوں نے جگویش کریے تو آنے والے سمیہ میں یہ کہ بتا رہے تھے کہ فنڈز بھی بہت بڑی آ رہا ہے یوٹی لڈاک میں بن سکتے ہیں ابھی تک بہت بڑی کام بھی چل رہا ہے اور کچھ چیزوں کے لیے انہوں نے سرکار سوپے جگویش کیا ہے اور اپنے اگر ہم جتنے بھی گاؤں کے سطحے پر بات کرے تو گاؤں میں پچھلے پانچ شے سال سال میں اتنا جو رولیم نہیں ہوا تھا جتنا ابھی ہو رہا ہے کینارز کی بات کرے چاہے روڑوں کی بات کرے تو کچھ چیزیں تو اچھی بھی ہو رہے ہو کچھ چیزیں خراب بھی ہو رہی ہیں انہوں نے جس پیچ کے لیے لے لڈاک سے آسر دیں